عزیز طلبہ اور طالبات ہمارے یوٹیوب چینل نمود سہر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب سال دوم میں ایک غزل پڑھتے ہیں یہ غزل آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 228 پر موجود ہے اور ان کے شاعر کا نام ہے احمد ندیم قاسمی تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے احمد ندیم قاسمی کے بارے میں بات کرتے ہیں احمد ندیم قاسمی بھی فیض احمد فیض کی طرح ترقی پسند شاعر تھے اور انہوں نے افسانی بھی لکھے ہیں ناول بھی لکھے ہیں ان کی جو زیادہ تر وجہ شہرت ہے وہ شاعری کی وجہ سے ہیں اسی طرح تنقید میں بھی انہوں نے کام کیا ہے ترقی پسند تحریک کیا ہے اس تحریک کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور اس تحریک نے کس طرح کا لاعمل اختیار کیا تھا اسی چینل کے اوپر ہمارے چار یا پانچ لیکچر موجود ہیں اگر آپ تفصیل کے ساتھ پھڑنا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ان لیکچر کو لازمی دیکھئے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں غزل کو غزل ہے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریاں ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا گھر میں گھر جاؤں گا سہرا میں بکھر جاؤں گا تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے صرف ایک شخص کو پھاؤں گا جدھر جاؤں گا اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح سائے عبر کی مانند میں گزر جاؤں گا تیرا پیمان وفا راہ کی گیوار بنا ورنہ سوچھاتا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا چارہ سانزوں سے الگ ہے میرا مایار کے میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا زندگی شم کی مانند جلاتا ہوں ندیم بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا بسیت دسمبر انیس سو نوسی تو بسیت کتاب ہے کتاب کا نام ہے غزلیات کا مجموعہ ہیں اس میں یہ غزل شامل ہے اس غزل میں دو متلے آئے ہیں دو اشعار ایسے ہیں شروع میں جو کہ دونوں میں قافیہ اور ردیف موجود ہیں لہٰذا اس کو ہم خسن مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر جس میں ندیم نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے یہ اس شعر کا غزل کا مقتہ ہے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریاں ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا تو اس شعر میں کافی گہرائی موجود ہے فلسفیانہ گہرائی اس میں موجود ہے احمد ندیم قاسمی کا خیال ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے انسان پر جب موت آتی ہے تو وہ ایک صورت سے دوسری صورت میں منتقل ہو جاتا ہے انسان کو فناہ نہیں ہے انسان ایک ہمیشہ کی چیز ہے اسی طرح جو وحدت الوجود کا نظریہ ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کل ہے اور یہ کائنات اس کل کا جز ہے تو اس جز میں انسان بھی شامل ہے اور عام طور پر وحدت الوجود کے صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بڑے سمندر سے جب ایک چھوٹا سا قطرہ الگ ہو جاتا ہے تو وہ قطرہ واپس اسی سمندر میں ملنے کیلئے بے قرار رہتا ہے اور جب وہ اسی سمندر میں مل جاتا ہے تو پھر وہ اسی کا حصہ ہی بن جاتا ہے تو انسان کے متعلق بھی یہی ہے کہ انسان اس کل کا جز ہے اور یہ جب مر جاتا ہے یعنی اس کا جب یہ مادی وجود ختم ہو جاتا ہے تو یہ واپس اس کل میں شامل ہو جاتا ہے تو اس شہر میں اس فلسفے کا ذکر بھی ہے وحدت الوجود کا ذکر بھی ہے انسان کی ابدیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان ایک ابدی مخلوق ہیں اور اس کا خاتمہ نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ ایک قالب سے یا ایک صورت سے دوسری صورت میں یہ منتقل ہوتا رہتا ہے یعنی جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو پیدائش سے پہلے یہ کیا تھا صرف روح تھی اور عالم ارواح میں موجود تھی پھر پیدائش کے بعد انسان کی صورت اور انسانی یہ جو موجودہ جسم ہے یہ روح اس قالب میں آگئی اور جب انسان فوت ہو جائے گا تو ایک بار پھر وہ اسے بڑے سا مندر میں شامل ہو جائے گا اس کو کوئی فنا نہیں ہے اس کو کوئی ختم نہیں ہونا تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا گھر میں گھر جاؤں گا سہرا میں بکر جاؤں گا ایک تو اس شہر میں فن کے لحاظ سے سنت تجنیز موجود ہے گھر اور گھر تقریبا سیم الفاظ ہے املا کے لحاظ سے لیکن ان دونوں کے معانی جو ہے وہ مختلف ہیں تیرا در تیرا دروازہ تر دروازے کو کہا جاتا ہے اور یاد رکھے کہ دروازے پر عموماً سائل بحکاری حاجتمند یا ضرورتمند لوگ آتے ہیں کسی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ضرورتمندی حاجتمند یا سوال کرنے اس عمل کے لئے عموماً در استعمال ہوتا ہے یہ مہاورتن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو جب میں تیرا دروازہ چھوڑوں گا میں تو تیرے دروازے کا سائل ہوں تیرے دروازے کا حاجتمند ہوں جب یہ اس دروازے سے مجھے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے اگر ہم مجازی محبت کی بات کر لیں تو مجازی محبت یا مجازی معشوق کو مخاطف کرتے ہیں کہ تمہارے دروازے پر کھڑا رہتا ہوں تو کبھی کبار تو تمہاری ملاقات نصیب ہو جاتی ہیں اب اس دروازے کو اگر میں چھوڑوں تو اور کہاں جاؤں گا یا تو گھر کا ہی ہو جاؤں گا یا پھر سہرہ میں بکھر جاؤں گا تو عاشق کے دو ہی مقامات ہوتے ہیں ایک محبوب کا دروازہ یا پھر سہرہ اور گھر میں گھر جانا مطلب قید ہو جانا گھر میں قید ہو جاؤں گا تو یہاں پر اس کو اگر ہم اسی فلسفیانہ انداز میں بیان کریں جیسا کہ ہم پہلے شہر کو بیان کر چکے ہیں اور تیرہ اس میں ہم ضمیر خدا کو کر لے کہ اس سے مراد خدا ہے تو خدا کو مخاطب کرتے ہیں کہ تجھے چھوڑ کر میں کہا جا سکتا ہوں تجھے چھوڑ کر میں کہا جا سکتا ہوں گھر میں گھر جاؤں گا گھر یہاں پر استعارہ ہے یہ جسم گھر جسم ہے میں تو یا تو یہ روح پھر کیا ہوگی اسی جسم میں مقید ہو جائے گی اور اس کا مشاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ جو تیرے خلا تعالی کے جو مظاہر ہے اس کے دیکھنے سے قاسر ہو جائے گی اور دوسرا سہرا میں بھکر جاؤں گا تو پھر بھی روح کی بات کرتے ہیں کہ یہ روح جب تیرے دھر کو چھوڑ دے تیرے دروازے کو چھوڑ دے تو پھر یہ سہرا میں بھکر جائے گی سہرا میں بھکرنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا اور اس کی تشکیل میں جو آناسری ترقی بھی ہیں وہ سب بھکر جائیں گے اور یہ روح ختم ہو جائے گی تو اس لئے میں تیرا دھر نہیں چھوڑ سکتا تو اس شہر کے دونوں مقصد ہم نے بتائی ہیں اگر عشق مجازی کی بات کر لے تو محبوب کو مخاطب کرتے ہیں اور اگر عشق حقیقی کی بات کر لے تو خدا تعالی کو مخاطب کرتے ہیں تیرے پہلوں سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے صرف ایک شخص کو پھاؤں گا جدر جاؤں گا تیرے پہلوں یعنی تیرے ساتھ سے ایک بار پھر محبوب کو مخاطب کرتے ہیں محبوب کے ساتھ ان کی دوستی ہے محبوب کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ محبوب اس کو دکار رہا ہے اس کو اپنی محفل سے اٹھا رہا ہے تو احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ اگر تیرے تیری محفل سے میں اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو پھاؤں گا جدر جاؤں گا اب یہ ایک شخص کون ہے یاد رہا کہ ایک شخص اسہ بہو محبوب ہی ہے یعنی یہ ہے کہ میری سوچ میں میرے خیالات میں یا میرے ذہن پر تمہاری تصویر نقش ہو چکی ہے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں تمہارے پہلوں میں رہوں یا تم سے کہی دور رہوں پھر بھی میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ ہی رہوں گا ہر وقت تم میرے ساتھ رہیں گے تو اس کا ایک بطلب تو یہ ہوا کہ تم مجھے اپنی محفل سے تو نکال سکتے ہیں لیکن میرے ذہن سے تم اپنی تصویر کو کیسے نکالیں گے وہ تمہارے بس میں نہیں ہیں اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح سائے عبر کی مادن میں گزر جاؤں گا تو اس میں تشبیح ہیں اور آسان سا شہر ہے کوئی مشکل بھی اس میں نہیں ہے محبوب کے شہر سے جب کوئی رخصت ہو جاتا ہے اور وہ اس شہر میں مزید نہیں رہ سکتا یا اس کو اس شہر سے نکالا جاتا ہے شہر بدر کیا جاتا ہے تو پھر گاہے بگاہے وہ اس شہر میں آتا ہے کچھ دیر کیلئے ٹہرتا ہے اور پھر وہاں سے پھر واپس چلا جاتا ہے تو اس کو سائے عبر سائے عبر بادلوں کا سائے تو عمومن برسات کے موسم میں آپ لوگوں نے بادلوں کے سائے دیکھیں ہوں گے جو ایک دو منٹ کیلئے آ جاتے ہیں پھر جب دھوپ نمدار ہو جاتا ہے سورج واپس نمدار ہو جاتا ہے تو وہ بادل پھر ختم ہو بادل کا سائے پھر ختم ہو جاتا ہے تو یہ انتہائی عارضی طور پر رہنے کیلئے یہ بات کہی گئی ہے تو یہ بھی اپنے محبوب کو اس کو یہ بات جتھانی کیلئے کہہ رہے ہیں کہ تم تو بڑے خوش ہو گئے تھے مجھے اس شہر سے نکلتے ہوئے یا نکالتے ہوئے لیکن یاد رکھو کہ اب اس شہر میں اگر تم چاہوں بھی تو میں مستقلا نہیں آ سکتا شہر سے مراد اگر ہم اور مسافر سے مراد اگر ہم کیا لئے یہ دنیا لے لے اور مسافر سے مراد اگر ہم یہ انسان لے لے تو انسان جب یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا سائے عبر کی طرح صرف اس کی کیا ہیں باتیں ہوتی ہیں صرف اس کی حلکی سیاکس یا تصویر باقی رہ جاتی ہیں اس کے مطالق لوگوں کے ذہنوں میں جو خیالات ہوتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں باقی سارا کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا ورنہ سوچاتا کہ جب چاہوں گا مر چاہوں گا یہ بھی آسان شہر ہے پیمان وفا یعنی تیرے ساتھ میں نے جو وفاداری کرنے کا آہد کیا تھا وہو مجھے یاد رہتا ہے یعنی یہ کی زندگی بھر میں تم سے محبت کروں گا یا جب تک تم زندہ رہیں گے اس وقت تک میں تم سے محبت کروں گا تو یہ وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا اب اس وعدے کیلئے میں جی رہا ہوں اور میرے راستے میں یہی ایک رکاوٹ رکاوٹ ہے کہ میں نہیں مرتا ورنہ میرا تو خیال یہ تھا کہ جب چاہوں تو مر جاؤ یعنی میرے لئے زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے صرف ایک ہی مقصد یہ ہے کہ تم سے محبت کروں اور چونکہ میں نے تم سے اس محبت کرنے کا وعدہ کیا ہے اس لئے میں اب مرتا بھی نہیں ہوں تو اس شہر میں بظاہر تو یہ کہا گیا ہے کہ مرنے اور زندہ رہنے پر جیسا کہ شاعر کو قدرت حاصل ہو تو ایسا کسی بھی انسان کے پاس یہ قدرت نہیں ہے ٹھیک ہے خودکشی تو کر سکتا ہے لیکن زندہ رہنے کی قدرت کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہے تو یہاں مبالغہ تن یہ بات کی گئی ہے کہ میں اگر زندہ ہوں تو صرف تیری وجہ سے زندہ ہوں چار سازوں سے الگ ہے میرا مایار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سور جاؤں گا چار ساز ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے طبیب کو کہا جاتا ہے علاج کرنے والے کو کہا جاتا ہے تو ڈاکٹروں یا طبیبوں سے میرا مایار اور میرا طریقہ کار مختلف ہے میرا سٹینڈڈ ان سے مختلف ہے کیونکہ عام طور پر چار ساز اور طبیب یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو زخم آتے ہیں جس شخص کے جسم پر زخم آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ سور نہیں جاتے بلکہ وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے اور تکلیف کی وجہ سے ان کا جسم اور ان کی خوبصورتی بگڑ جاتی ہے لیکن میرا مایار ان لوگوں سے مختلف ہے میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جس شخص کو عشق کا زخم لگتا ہے تو وہ شخص اور بھی سور جاتا ہے اس زخم کی وجہ سے یاد رکھ کہ عشق کے زخم کو عموماً سرخ پھولوں سے بھی تشبیح دیتے ہیں تو ہر شاعر اور ہر عاشق کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک میٹھا میٹھا درد ہے یہ ایک میٹھا میٹھا زخم ہے اور وہ اس زخم کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے جیسا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا محمد حسین آزاد کا ایک مضمون تھا اس مضمون میں بھی عشق کا تذکرہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ جب وہ اس دربار میں آ گئے جہاں پر سب لوگ اپنی تکالیف اپنے غم اور اپنی مصیبتیں لا رہے تھے تو عشق بھی اپنی مصیبتیں لے آئے تھے لیکن وہ ان مصیبتوں کو اپنے کانوں پر لات کر واپس لے گئے کیونکہ عاشق کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تاکہ اس کے دل میں جو درد ہے یا اس کے دل میں محبوب کی وجہ سے جو زخم ہے وہ مندمل ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے زندگی شما کی مانین جلاتا ہون دین بجت ہو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا تو یہاں بھی تشبیح ہے اپنی زندگی یا اپنے آپ کو ایک شما سے تشبیح لیتے ہیں جس طرح شما جو ہے وہ ساری رات روشن رہتی ہیں اور صبح کے وقت عموماً تیل ختم ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ شما بجھ جاتی ہے لیکن شما کی بجھنے کے بعد کیا ہے نوی دے سہر ہے صبح آ جاتی ہے روشنی آ جاتی ہے تو یہ ایک طرح کی فسندانہ شہر ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں ٹھیک ہے میں تو جھل رہا ہوں میں تو تاریخ راتوں میں زندگی گزار رہا ہوں لیکن یاد رکھے کہ جب میں مر جاتا ہوں جب میں اس دنیا سے سفر اختیار کروں گا تو یقین جانے کہ میرے بعد جو آنے والا دن ہوگا وہ بہت روشن دن ہوگا یعنی میرے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے تو ناظرین یہ غزل تھی سفر نمبر دو سو اٹائیس پر ہم غزل پڑ چکی ہیں اس کی تشریح بھی کر چکی ہیں جہاں جہاں مشکل الفاظ اور تراکیب اور محاورات موجود تھے ہم نے ان تراکیب اور ان محاورات اور ان الفاظ کی وضاحت بھی کی ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو ہم سے رہ گیا ہو یا جو آپ نہ سمجھ سکے ہو تو ہم کمنٹس سیکشن میں آپ کے رائے اور آپ کے سوالات کا خیر مقدم کریں گے میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہے اللہ نگہ با موسیقا موسیقا